لازی صاحب ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے مائک نمبر ون سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کرے اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائے اسلام علیکم میرا نام بلال ہے اور میں ایک طالب علم ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ اگر ایک بچہ بگڑتا ہے تو اس کا کریٹر اس کے اسباب مطلب اس کے والدین ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک والدین جس کے چار یا پانچ بچے ہوتے ہیں سب بگڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں دو اچھے ہیں یا دو برے یا تین اچھے ہیں یا ایک برے ہیں تو جو ایک برا ہے اس کا مطلب اس کا اس کا ذمہ کس پہ نہیں اس کا جو بھکتانے ہو کس پہ ہوگا جو ایک بگڑا ہوا ہے باہین ایک سوال کیا ہے کہ والدین جو ہے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اگر بچے دو چار پانچ ہو جس میں سے کچھ بچے بگڑ جائے کچھ اچھے ہو تو وہ بچہ جو ایک بگڑتا ہے دو بگڑتے ہیں اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہوں گا دیکھئے والدین اگر بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے اور اس کے بعد اگر پورے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں تو والدین پر کوئی اس کا وابال نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے اپنا کام کیا ٹھیک ہے لیکن اگر والدین کی تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے سچی معافی مانگی اس لئے کہ اولاد جو ہے ایک نعمت ہے اور ایک ذمہ دار ہی یاد رکی تو لہٰذا اگر والدین نے اپنی کوشش کی اس کے بعد ہی بچہ بگڑتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن اگر والدین کی کوشش نہ کرنے کے وجہ سے اصلاح نہ کرنے کے وجہ سے تربیت نہ کرنے کے وجہ سے صحیح پرورش اور عادت اخلاق عادت نہ سکانے کے وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ان پر وابال ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کی اصلاح کرے بچے سے کہے کہ ہم آپ کی تربیت نیک عربہ چھوٹے تھے لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نہ سمجھو اس کو سمجھائے جائے بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں ہمارے والدین نے ہماری تربیت نیکی نہیں تو آج ہم ایسے ہوتے تھے ان سے جو ہوا وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن آپ کو بھی جب آپ بالک ہو گئے تو آپ سے اپنی پوچھ ہے لہذا بچے بھی اس بات پر دھیان دیں کہ ہم بھی جو کوشش کرے گئے کہ اگر والدین نے نہ بھی کیو تو ہم خود اپنی تربیت کرے کہ ہم اچھے رہیں اور اگر والدین کی نا تربیت کرنے کے وجہ سے ہوں گا تو وہ گناہ کر والدین ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے بچہ مطلب تربیت یافتہ نہیں بن سکتا ہے بھائی نے کہا یہ بات کیا ممکن ہے کہ والدین کی تربیت کے بعد ہی بچے بگڑ سکتے بلکل ممکن ہے نوح علیہ السلام نے کیا تربیت نہیں کیونکہ سارے نو سو سال جس نبی نے پوری قوم کو دعوت دی یقیناً کی تھی لیکن اس کے بعد ہی بچے بگڑ سکتے ہیں گجراتی میں لکھا گیا ہے